اسلام علیکم میں پانچویں جماعت کی معاشرت علوم کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں موجودہ صورتحال میں اسکول کی جانب سے دوبارہ ریکارڈڈ لیکچر کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے برائے مہنبانی ان لیکچرز کو توجہ سے سنیں آج کے لیکچر میں ہم سبق نمبر ایک گلوب اور نقشے کی مہارتیں پڑھیں گے ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں خشکی کے ساتھ بڑے ٹکڑے ہیں جنہیں برعظم کہا جاتا ہے اور ان میں سب سے بڑا برعظم ایشیا ہے یہ حصہ جنوب میں واقع ہے اس لیے سے جنوبی ایشیا کہا جاتا ہے اور جنوبی ایشیا میں پاکستان واقع ہے پاکستان کی سرحدیں چار ممالک سے ملتی ہیں پاکستان کے مغرب میں ایران واقع ہے شمال مغرب میں اقوانستان ہے شمال مشرق میں چین اور مشرق میں بھارت واقع ہے بہر عرب پاکستان کے جنوب میں واقع ہے ابھی ہم نے پاکستان کا محل وقوع دیکھا اور یہ محل وقوع معلوم کرنے کے لیے ہم خطوط ارز البلد اور خطوط طول البلد کا استعمال کرتے ہیں اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خطوط کیا ہیں ہم جانتے ہیں کہ زمین پوری طرح گول نہیں ہے بلکہ یہ خطوط شمالی اور خطوط جنوبی کی طرف سے معمولی چپتی ہے کسی بھی مقام کا تعین کرنے کے لیے ہم نے اس گروپ پر کچھ لائنیں یا خطوط تصور کیے ہوئے ہیں جیسے یہ امودی یا اوپر سے نیچے خطوط یا گرڈ لائنز ہوتی ہیں جنہیں ہم خطوط طول البلد کہتے ہیں اور ان پر نمبر درج ہوتے ہیں اسی طرح سے ارضی خطوط یا دائیں سے بائیں والے خطوط خطوط ارز البلد کہلاتے ہیں اور ان پر خروف درج ہوتے ہیں اس طرح ہمیں دنیا کے نقشے پر مربع خانے یا گرڈ لائنز حاصل ہو جاتی ہیں ان لائنز کی مدد سے ہم کسی بھی جگہ کا محل وقع معلوم کر سکتے ہیں اس کو مزید آسان بنانے کے لیے ہم خطوط میں سے ایک درمیان کا خط منتخب کرتے ہیں جو اس قرعے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور اس خط کا نام خط استوہ رکھا گیا ہے اب ہر نصف قرعے میں نوے فرضی خطوط کھینچے گئے ہیں نوے خطوط شمال میں نوے فرضی خطوط جنوب میں جو آپس میں مساوی فاصلے میں ہیں یعنی ایک جیسے فاصلے کے ہیں خط استوہ زیرو ڈگری پر ہے اور خط استوہ کے شمال میں تئیس اشاریہ پانچ ڈگری پر یہ خط منتقہ حارہ سرطان ہے شمال میں اور خط استوہ کے جنوب میں تئیس اشاریہ پانچ ڈگری پر یہ لائن منتقہ حارہ جدی کہلاتی ہے منتقہ حارہ سے مراد وہ لائن ہے جو زمین کے گرد ہو خط استوہ کے شمال میں چھاسٹ آشاریہ پانچ ڈگری پر دارے قطب شمالی ہے اور اس کے جنوب میں چھاسٹ آشاریہ پانچ ڈگری پر دارے قطب جنوبی ہے جب ہم کسی جگہ کا عرض البلد بتاتے ہیں تو ہمیشہ یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ خط استوہ کے جنوب میں ہے یا شمال میں اسی طرح سے خطوط طول البلد یعنی یہ والی لائنز بھی فرضی خطوط ہیں یہاں بھی زیرو ڈگری پر ایک خط موجود ہے جس کا نام گرین ویش نصف النہار یا نصف النہارِ آلہ ہے یہ خط زمین کے مشرق اور مغرب کے فاصلوں کی پیمائش کا ذریعہ ہے نصف النہارِ آلہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اس کے ذریعے تمام ممالک اور خطوں میں وقت کی پیمائش کی جاتی ہے نصف النہارِ آلہ کے مشرق میں طول البلد کے ایک سو اسی خطوط ہیں جن پر میم لکھا جاتا ہے اور مغرب میں بھی ایک سو اسی خطوط ہیں جن پر غین لکھا جاتا ہے اس طرح طول البلد کے تین سو ساٹھ خطوط بنتے ہیں نصف النہارِ آلہ کے این مخالف ایک سو اسی طول البلد ہے جسے عالمی خط تاریخ کہا جاتا ہے خط تاریخ کی وجہ سے ہی ہر جگہ ایک ہی تاریخ ہوتی ہے یہ خط تاریخ اور نصف نہارِ آلہ مل کر ایک دائرہ بناتے ہیں جو زمین کو مشرقی اور مغربی کررے میں تقسیم کرتا ہے جیسے خط استعوا زمین کو شمالی اور جنوبی کررے میں تقسیم کرتا ہے اب ہم گلوب میں پاکستان کا محل وقوم معلوم کرتے ہیں پاکستان شمالی نصف کررے میں 23.45 ڈگری اور 36.75 ڈگری درجے شمال اور 61 ڈگری اور 75.5 ڈگری درجے مشرق کے درمیان میں واقع ہے یہ خطہ برعظم ایشیا ہے اور پاکستان برعظم ایشیا کے جنوب میں واقع ہے اس محل وقوم کی وجہ سے پاکستان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے یہاں چاروں موسم آتے ہیں اس لئے مختلف اقسام کی فصلے اگائی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ پاکستان عالمی تجارت میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے اس سبق کے دو سوالات آپ کی کوپی میں موجود ہیں سبق کا تیسرا سوال کوپی میں لکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ تاریخ لکھیں گے اس کے بعد سوال نمبر تین پاکستان کا محل وقوم بیان کیجئے جواب پاکستان کی سرحدیں چار ممالک سے ملتی ہیں ایران، افغانستان، چین اور بھارت پاکستان کے مغرب میں ایران واقع ہے شمال مغرب میں افغانستان ہے اور شمال مشرق میں چین واقع ہے پاکستان کی معمولی سرحد جو چین سے ملتی ہے قرآ قرآ کے پہاڑی سلسلے میں واقع ہے پاکستان کے مشرق میں بھارت واقع ہے بہر ارب پاکستان کے جنوب میں واقع ہے سوال نمبر چار پاکستان کا محل وقوم کیوں اہم ہے تین وجوہات بیان کیجئے جواب پاکستان بررسغیر ایشیا کے اس حصے میں پایا جاتا ہے جو جنوبی ایشیا کہلاتا ہے اپنے محل وقوم کے لحاظ سے پاکستان کو بہت اہمیت حاصل ہے جس میں سے تین وجوہات درجے زیل ہیں نمبر ایک نمبر ایک ساؤت ایشین اسوسییشن ریجنل کوپریشن سارک کا رکن ہے نمبر دو آلہ ترین سنتی ممالک اور اسلامی ممالک سے بہترین تعلقات ہیں نمبر تین وحیر ارب جو کہ پاکستان کے جنوب میں واقع ہے عالمی تجارت میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہ دونوں سوال اپنی معاشرتی علوم کی کوپی میں نہایت صفائی کے ساتھ لکھ کر اسکول میں جمع کروائیں اگلی لیکچر تک کے لئے اللہ حافظ